اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتم من لسانی یفقہو قولی نهایت ہی مخترم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ صورت علی عمران کو ہم پڑھ رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں 165 اور 166 165 اور 166 نمبر آیت کو انشاءاللہ پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد روانگی کے ساتھ مکمل ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتكم مصیبت قد عاسبتم مثليها قلتم عنا حازا قل هو من اند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر وما اصابكم یوم التاق الجمعانی بی فبعذن اللہ ولیعلم المؤمنین انشاءاللہ اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اولما کیا جب اصابتكم تمہیں پہنچے مصیبت کوئی مصیبت یعنی کیا جب تمہیں کوئی ایک مصیبت آ پہنچتی ہے قد اصابتم البتہ تم نے بھی پچائی مثليها اسی کے جیسی یعنی جب تمہیں کوئی ایک مصیبت آ پہنچتی ہے تو تم نے اسی کی جیسی اپنے دشمن کو مصیبت پہنچائی ہے قل تم تم کہتے ہو انہازہ کہاں سے یہ آئی ہے یعنی کہاں سے ہے یہ قل آپ کہہ دیں ہوا من اندلہ کہ وہ ہے من میں سے ان میں پاس کہ وہ ہے تم کہنے لگے کہاں سے یہ آپ نے فرما دیں کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے آپ فرما دیں کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے انفوسکم تمہاری جانے یعنی تمہاری اپنے جان ان کے جانب پر تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے ان اللہ علیہ کل شین قدی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی یہ پوری آیت کیا ہے کہ کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی جس کی تم نے ڈبل مصیبت تم نے انہیں پچائی یعنی کہ تمہاری اپنے دشمنوں کو اس سے زیادہ تکلیف پچائی تو تم نے کہا کہ کہاں سے یہ آگی کہہ دو کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا عَسَابَكُمْ اور جو تمہیں پہنچا یوم التقال جمعانی اس دن جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں فَبِعِذْنِ اللَّهِ تو اللہ کے حکم سے وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ معلوم کر لے ایمان والوں کو یعنی اس دن جو پیچھے تقلیف کی باتیں جو تمہیں تقلیف پہنچی تھی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے سو اللہ کے حکم سے ہی تھے اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم